آج ہے ڈاپ فٹوشاپ کی کلاس نمبر ٹین اور کلاس نمبر ایٹ میں ہم نے کلون سٹیم کی متعلق بات کی تھی اور کلون سٹیم کا ہم نے تھوڑا بہت دیکھا تھا کہ ہم کلون سٹیم سے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں کلون سٹیم کی مدد سے ہم کافی اپنے تصویر اگر ہم بناتے ہیں تو اس میں کوئی فالتو لوگ آ سکتے ہیں تو ان میں ہم اس میں تھوڑے سی ری ٹیچنگ کر کے ان کو غائب بھی کر سکتے ہیں اور باقی اگر چہرے پر کوئی چھوڑے بوٹے تل ہیں یا کوئی داگ دبیں تو ان کو بھی ہم ختم کر سکتے ہیں آج میں کلاس نمبر ٹین کلون سٹیم کی ایک ایک ایکسٹرا ڈوز دے رہا ہوں آپ کو جس میں ہم کلون سورس کے متعلق سیکھیں گے تو میں نے یہ تصویر اوپن کی ہوئی ہے اور میں آئے گیا ہوں جی کلون سٹیم کے اوپر اور میں پہلے اس کا سائز بڑھا کر دوں تو کلون سورس کے لیے اگر آپ اوپر دیکھیں تو یہاں پر آپ کے پاس کلون سورس کا ایک ڈائلاگ باکس ہے تو اس کو اور اگر آپ کلک کریں میں پہل اس کو تھوڑا سا زون کر کے دکھا دوں یہ اس طرح کا ہے اس کو ہم اوپن کرتے ہیں اور جو اوپن کرتے ہیں تو اوپن کرنے کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس میں ایک دو تین اور یہ پانچ مختلف کیے کلون سورسز ہیں اب ان کا کیا فائدہ ہے جی تو یہاں پر اگر آپ تھوڑی سی دیر کلک کر کے رکھیں تو آپ کے پاس لکھا آئے گا جی کلون سورس ناٹ ان یوز یعنی ابھی یہ یوز نہیں ہو رہی ان میں سے کوئی بھی میں پہلے کسی ایک کو سلیکٹ کرتا ہوں اور اب میں آلٹ پریس کر کے کہ میں پہلے برش کا سائز تھوڑا سا چھوٹا کرتا ہوں برش کا نہیں ہے بلکہ سٹیم ٹول کا سائز اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر دیتا ہوں اور آلٹ پریس کر کے یہاں پر ایک کلک کر دیتا ہوں بلکہ ابھی مجھے سائز بڑا ہی کرنا پڑے گا یہ تو بہت بڑا ہو گیا جی تھوڑا سا اور بڑا جی اتنا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ جہاں پر ہم ماؤس لے کے جائیں گے تو وہی ہمیں ڈسپلی دکھا رہا ہوگا کہ آپ نے یہاں پہ کلک کی ہے اب میں اگر اس کو سلیکٹ کرتا ہوں تو اب وہ مجھے ڈسپلی نہیں دکھا رہا کیونکہ اس میں اس سورس میں ہم نے یہ والا سلیکٹ کر لیا ہے جبکہ اس سورس میں ہم نے کوئی بھی سلیکٹ نہیں کیا تو اس سورس میں میں یہ والا سلیکٹ کرتا ہوں آلٹ پریس کر کے یہ آلٹ پریس کر کے دوسرا ہو گیا اب یہ بھی دکھ دکھ läbis کی ہے ہم نے اس دفعہ چاہتا ہے اس جاں پہ جاتا ہوں تو پہلے اس ہی قوتے آتا ہوں آلٹ پریس کر کے اچھ شپ کرتا ہوں حاجہ اب میں ٹھیک رこہ پر کم تنید تم دکھ آلٹ پریس کی ہے بغیر ہی پہلے اس کے سورس پر آتا ہوں یہاں پہ رہی ہے کہ اس پر یہ ہم نے اس پی Brand". ادھر میں نے یہ والی پریس کی ہے اور یہ والا بھی خالی ہے اور اس کے اوپر میں نے یہ والا پریس کیا ہوا ہے یعنی یہ بتا رہا ہے اب مجھے اگر یہی پیٹرن یہاں پہ ڈرا کرنا ہے یا یہ والا ڈرا کرنا ہے تو میں یہ والا ادھر سیلیکٹ ہوا ہوا ہے اور جو نمبر ٹو ہے وہ ادھر سیلیکٹ ہوا ہے تو اب مجھے اگر یہ یہاں پہ کرنا ہے جی ڈرا تو میں بغیر کوئی بٹن دبائے اس کو سورس کیونکہ میں سورس سیلیک کر لوں گا اور اب مجھے یہ والا چاہیے تو مجھے میں نے وہ اس سورس میں رکھا ہوا ہے تو اب بغیر کوئی بٹن بائیس صرف میں نے یہاں پہ کلک کیا اور مجھے وہی بتانا شروع کر دیا اب اس کے اوپر کون سا کیا ہوا تھا یہ والا تو یہ بھی آپ کو اس پہ پریکٹس کر لیں کہ اس کی آپ کے کس کام آ سکتا ہے تو ویسے میرے تو ہر فلال کسی کام نہیں آیا تو اب ہم آتے ہیں کسی دوسرے ایمیج پہ بلکہ اس ایمیج پہ آ جاتے ہیں اچھا اب مجھے ایک اس کی کاپی بنانی ہے یعنی ایک گلائیڈر ہے یہ گلائیڈر نہیں پیرا سیل ہے پیرا سیل کو ہم نے اس کی ایک ڈبلی کیٹ کاپی بنانی ہے تو اس کو میں تھوڑا سا ادھر لے آتا ہوں یا میں اس کو یہاں پہ فیٹ کار دیتا ہوں اب میں نے آلٹ پریس کرنا ہے لیکن اس دفعہ میں ایک چیز اور بتانے لگا ہوں اب میں نے سٹیم ٹول پریس کیا یہ والا اور میں نے یہی پیس کو کر دیا پیسٹ تو یہ دیکھیں یہ ایک ہی لیئر کے اوپر یعنی ایک ہی بیگرانڈ ایمیج کے اوپر یہ دونوں پیٹرن بان چکے یعنی یہ اس نے یہاں سے پک کر کے یہاں پیسٹ کو ڈرا کر دیا ہے لیکن اب مجھے یہ الگ لیئر پہ چاہیے الگ لیئر پہ چاہیے الگ لیئر پہ چاہیے الگ لیئر سپے کرنے کے لیے کیا ہوگا میں پہلے یہاں پر اس کی آگ کو مثال دے دوں میں اس کو سلیک کرتا ہوں اور میں نے یہاں پر کر دیا جی میں یہاں سے سلیک کر لیتا ہوں جی یہ میں نے بنا دیا بلکہ پورا نہیں بنا تو میں چلے یہاں پر جلدی سے بنا دیتا ہوں اب میرے پاس کوئی ازاد کنٹرول نہیں ہے میرے پاس اب یہ جیسے بن گیا ویسے ہی بن گیا لیکن اب مجھے اس کی جو سائز چھوٹا یا بڑا کرنا یا اس کی پوزیشن چینج کرنی ہے تو میں نہیں کر سکتا اس کے لیے ہمیں ایک الگ لیئر چاہیے تو آپ نے یہاں پر create a new لیئر پر کلک کرنا ہے جیسی create new لیئر پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ تین option آئیں گے by default ہوگا current layer current یاری موجودہ اور اس کا جو دوسرا option ہوتا ہے current and below یعنی یہ current and below یعنی اوپر والی لیئر جو موجودہ لیئر ہوگی اور اس سے جو نیچے لیئر ہوگی اس کے لئے سب سے بہترین ترکیا کہ آپ اس کو all لیئر پر select کر لیں یعنی sample اس کا آپ all لیئر پر کر لیں اب ہم اس پر click کرتے ہیں اور اب میں یہیں پر اس کو بنانا شروع کر دیتا ہوں یعنی اس کو draw کرنا شروع کر دیتا ہوں آپ یہ دیکھیں میں نے اس کو اوپر والی لیئر میں نے select نہیں کی ہوئی تو اوپر والی لیئر select کرنے کا مجھے کوئی فائدہ ہے بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ یہ تو وہیں پر draw ہو گیا ہے میں اس کو control z کرتا ہوں اور اس دفعہ میں اوپر والی لیئر select کر کے دوبارہ اس کو draw کرنا شروع کر دیتا ہوں اب پیچھے والا تقریباً غائب ہو چکا ہے پیچھے والا تقریباً غائب ہو چکا ہے جبکہ یہ والا جو ہم نے draw کیا یہ ہم نے اوپر والی لیئر پر کیا اوپر والی لیئر کیونکہ ایک separate لیئر ہے الگ لیئر ہے تو اس کو ہم اپنی مجھے سے کہیں بھی آگے پیچھے کر سکتے ہیں میں نے control t کیا اس کو تھوڑا چھوٹا کر لیا اور اس میں جو fall to اس سے ان کو ہم array حتم بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پر ہم select بنا کر لیتے ہیں جی magic wind یہ magic wind اوپر والی لیئر ہم نے select کی ہوئی ہے اور magic wind سے ہم نے اس کو selection بنائی اس کو delete کر دیا اور اس طرح ان کو بھی جو fall to اس سے آ رہے تھے وہ delete کر دیا اچھا یہ تو ہو گیا جیس کا کہ ہم میں ایک new لیئر بنانے کا کیا فائدہ ہوا اب ہم clone source پہ بھی تھوڑا سا آگے مزید آتے ہیں یہ میں نے layer delete کر دیا تو ہم دوبارہ stem tool یہ استعمال کرتے ہیں یہ ایک دفعہ select اور یہاں پہ click کرتے ہیں اور اب یہ چونکہ میں نے یہاں پہ میں نے اس کو adjust کر دیا تھا اب اس میں ہم نہیں دیکھنا ہے horizontal اور vertical یہاں پہ horizontal ہے اور یہ پہ vertical horizontal یعنی اس طریقے کے ساتھ اور vertical یعنی اوپر سے نیچے تو اس کے لیے میں یہ والی select کر لیتا ہوں تصویر stem tool میں لیتا ہوں اور stem tool لے کے میں نے ابھی یہ والا کر لیا اور میں نے make sure کرنا ہے کہ یہ اوپر والی layer select ہو ابھی یہ دیکھئے بلکل اسی طریقے کے ساتھ بنا رہی ہے لیکن اس دفعہ ہم نے چونکہ ایک الگ layer لی ہوئی ہے لیکن اب ہم اس کو کرنا چاہتے ہیں ہم اس کو flip دینا چاہتے ہیں یعنی اس کا رخ change کرنا چاہتے ہیں کنٹرول ٹی کر کے ہم right click کرتے ہیں اور flip horizontal تو یہ flip horizontal ہو چکا ہے اچھا ایک طریقہ تو یہ ہے دوسرا اس کا اور طریقہ یہ ہے اس کو میں ہتم کرتا ہوں ہی ہم clone source میں آتے ہیں اس دفعہ clone source میں نہیں یہاں پہ کی ہوئی ہے اس کو میں صرف simple یہاں پہ ایک دفعہ click کرتے ہیں flip horizontal پہ flip horizontal پہ click کیا اور اب میں یہاں سے stem tool لیتا ہوں یہ جس stem tool لی اور اوپر والی layer اب یہ خود بہت مجھے اس کی ایک flip بنا کے دے دے گا یعنی ایک flip اس نے پہلے بنائی تھی اور اب اس نے اسی کی ایک duplicate بنا دی لیکن وہ اس کا رخ دوسری سائٹ پہ کر دیا یعنی اس کو flip کر دیا یہ تھا flip horizontal اب ہم flip vertical کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں flip vertical یہ ہوگا کہ اوپر سے نیچے بنائے گا یہ اگر آپ کے کسی کام آتا ہے تو آپ اس پہ practice کر لیں اس کو میں delete کرتا ہوں اچھا اب مجھے تھوڑا سا اس میں آگے درہ چلتا ہوں اور یہاں پر اگر آپ دیکھئے تو یہ عجیف ہنڈرڈ پرسنٹ اور یہ بھی ہنڈرڈ پرسنٹ ہے اس کو اگر میں کر دوں 200 کر دوں یہ 200 میں نے کر دیا اور پہلی والی میں اس کو delete کرتا ہوں delete کرنے کے لیے simple ہے کہ میں اوپر والی ایک دفعہ selection بناتا ہوں rectangle سے اب میں یہاں پر آتا ہوں جی stem tool اس اس کی شارٹ کٹ کی ہے لیکن اس دفعہ یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو 200 کیا تھا تو یہ بڑا ہونا شروع ہو گیا یعنی جو اصل جہاں پہ ہم نے click کی تھی اس سے اس نے دو گناہ بڑا کر دیا اور یہ تقریباً 400 تک ہم اس کو بڑا کر سکتے ہیں اس سے زیادہ بڑا دیکھتے ہیں کہ ہوتا ہے یعنی 500 تک نہیں گیا اس نے کہا جی 400 تک ہی ہوگا 400 سے اوپر نہیں ہوگا اس کو میں control z کرتا ہوں اور ایک دفعہ میں اب نئی لیئر سیک کرتا ہوں تو اب یہ 400 گناہ تک بڑا ہو گیا یعنی بہت ہی زیادہ بڑا ہو گیا اب جیسے بہت زیادہ بڑا ہو گیا تو ہم اس کو چھوٹا بھی کر سکتے ہیں تو ہم اس کو کرتے تھے 3050 اور اب stem tool ایک دفعہ لیا اور یہ دیکھیں یہ ایک اس نے چھوٹا بنا دیا یعنی چھوٹا پیٹرن دیئرہ کر دیا تو یہ تھا جیس کا اور اب تھوڑا سا ایک option جو اس کا اور بھی رہتا ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اور وہ میں اس کے لیے میں کوئی ایک امیج اور اپنا امپورٹ کر لیتا ہوں جی میں جلدی جلسی میں دیکھتا ہوں ایک اپنا امیج امپورٹ کر لوں جس کھے تھوڑا سا واضح آپ کو پتا چلے کیونکہ اب ہم اس میں تھوڑی سی روٹیشن وہ بھی دیکھیں گے اور روٹیشن کے لیے میں کون سا امیج سیلیک ٹون ہوں اگر یہ مل گیا جی تو میں یہاں پر اس کو لے آتا ہوں جی اب مجھے اس ہی کو ہم نے بنانا جی اور یہ تو ہم نے بنا دیا بھی چھوٹے سائز میں بن رہا ہے اگر اب چاہتے ہیں تو پہلے ہم ایک لیئر کے ایک ایک سٹیم ٹول لیتے ہیں اور سورس کو بتا دی کلون سورس میں آئے اور اب ہم اس کو تھوڑا سا روٹیشن بھی دیکھتے ہیں روٹیشن جیسے ہی ہم کار رہے ہوں اب یہ فلپ میں ختم کرتا ہوں اب یہ دیکھئے میں جیسے اس کی روٹیشن اس کی چینج کر رہا ہوں تو یہ ہمیں ساتھ ساتھ تھوڑا ساتھ ڈسپلی بھی دے رہا ہے کہ آپ جو سیلیکشن ہے وہ سورس ہے اس ٹیپ تھا جیس کا کلون سورس کا باقی جو بھی ہیں ان کو آپ نہ چھینے تو بہتر ہے بس اس کا ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو اور اس کا پھر اور آپ کچھ پر کرنا چاہیں بھر یہ دیکھیں میں نے پھر اسی طرح اس پر کر دیا آپ نے کلک کیا اور یہاں پہ پیٹرن رہ کر دیا اب باقی جو اس میں تھوڑا بہت حصہ رہ جاتا ہے اس کو آپ سیلیکشن کی مدد سے یا ریزر ٹول کی مدد سے میں نے بھی بتایا نہیں ہے تو پرسنٹ کر دیں اور اب مجھے ایک اور بنا دیتا ہوں تھوڑا سا بڑا یہ میں نے سٹیم ٹول لیا یہ سٹیم ٹول یہاں پہ پرس کیا اور اوپر والی لیر پر سلیٹ کر کے میں یہاں پر بنا دیتا ہوں اب یہ دیکھئے کافی زیادہ اس نے پہلے جو اینگل آپ دیکھ رہے دیکھئے وہ پہلے اینگل اس سائیڈ پہ تھا اب یہ اوپر سے نیچے کی طرف ہو گیا تو اس کی مدد سے آپ کافی سارے اپنے کام کر سکتے ہیں تو یہ کافی ایک اچھا ٹول تھا تو یہ آگے کسی اور ٹیٹوریل میں آپ سے ملاقات ہوگی